موسیقی مرگی کے روک کا ویکتی اس ویکتی کو چکیا کے پارٹ پر بٹھا کر گے 21 وار چکیا کے پارٹ کو اُلٹا کر کے گھوما دو تو اُس کو مرگی کا روک ٹھیک ہو جائے گا چکیا تو اب گھروں میں ہوگی نہیں تو چکی جو چلائی جاتی نا تو اُلٹی چکی پر چلا کر کے ماتھے کی کوئی ایک ایسی بونس ہے وہ اپنا کام کرنا یہ ٹوٹ کا نہیں ہے یہ جادو بھری نہیں ہے ماتھے کی ایک بونس ہے اس کے بگڑنے پر ہی تو مرگی کا روک ہوتا ہے لیکن چکی کے پٹا کے اوپر اس کو اُلٹا گھوما کر کے شروع کر دیتے ہیں 21 وار اس کو اُلٹا گھوما دیں تو وہ بونس اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور بیگتی کا مرگی کا روک ٹھیک ہو جاتا ہے سرسوں کا تل بہت گھڑگاری ہے بہت ہی جیدہ پسوں کو سرسوں کا تل دیا جائے تو وہ کیڑے ہوتے ہیں جس کو کلیل ہی بولتے ہیں وہ پسوں کا رکھ نہیں پیتے رکھ نہیں چونستے یہ اس کا اتنا بڑا پرواب ہے اب پتا نہیں آپ کو پتائے گے نہیں کہ جب مردہ سری چھوڑتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ پر پند دیے جاتے ہیں دونوں ہاتھ پر پند دیے جاتے ہیں اور ان پندوں پر سرسوں کا تل لگائے جاتا ہے دونوں پند کے اوپر یہ گرن پران میں ہم نے بولا ہوگا نہیں بولا ہوگا تو اب کے بار بول دیں بولی بھکت وصل بھگوان کی قدو کی سبجی میں تو آنند ہی نہیں آتا سرسوں کے تیل کے بنا کیونکہ میتھی ڈلتی ہے اس میں کیا ڈلتی ہے میتھی ڈلتی ہے قدو میں ہے میتھی اور امیاں یہ دونوں چیزیں ڈلتی ہیں اور وہ جو تیل میں بڑا آنند ہوتا ہے کبھی کریلا بنا کے کھلائیں گے آپ کو چکا چک بہت لوگ تو کٹہل کی سبجی میں تو نہیں کھاتا لیکن سرسوں کے تیل میں کٹہل کی سبجی بتاتے ہیں کہ بھاری سوادشت بنتی ہے